اسلام علیکم ہیلو این ویلکم بائی اردو ورڈ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کا نادرہ آئی ڈی کارڈ یا سمارٹ آئی ڈی کارڈ لاؤسٹ یا کہیں ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی اور اس کی فیس کتنی ہے اور یہ کتنے دن میں آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کا نادرہ آئی ڈی کارڈ یا سمارٹ آئی ڈی کارڈ لاؤس ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے کیا آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اگر آپ کا نارمل آئی ڈی کارڈ یا سمارٹ آئی ڈی کارڈ لاؤس ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ اپلائی کرنے کے لئے آپ کو کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر معلوم ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ لاؤس ہو گیا ہے اس کی کوپی موجود ہے تو یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے ورنہ اوفیشلی آپ کو صرف آئی ڈی کارڈ کا نمبر ریکوارڈ ہے لاؤس آئی ڈی کارڈ پروسس کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھی موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ نادرہ کی ہیلپ لائن پر کال کریں اور وہاں پر اپنے کسی بھی بلیڈ لیٹیو کا آئی ڈی کارڈ نمبر بتا کر اپنا نمبر معلوم کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا سمپل نادرہ آئی ڈی کارڈ لاؤس ہو گیا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سمارٹ آئی ڈی کارڈ بن جائے تو اس حوالے سے آپ کو نادرہ آفیس سے ایک ہلف مامے کا فارمیٹ ملے گا جس پہ آپ کی تصویر ہوگی اور یہ ایک پلین پیپر پہ ہوگا اس کو آپ کو پین سے فل کر کے سائن کر کے یا انگوٹے کا نشان لگا کر واپس نادرہ آفیس میں جمع کروانا ہوگا جب آپ نادرہ آفیس وزٹ کریں گے تو آپ کو نادرہ آفیس سے ٹوکا نشو ہوگا اور آپ کی فوٹوگراف کیپچر کی جائے گی اور آپ کی بائیومیٹک یعنی فنگر پرنٹ سسٹم میں کیپچر کیا جائے گا آپ اپنے کسی بلیڈ لیٹیو یعنی اپنے والد یا والدہ یا کسی بھائی یا بہن کو اپنے اورجنر آئیڈ کارڈ کے ساتھ نادرہ آفیس لے گئے ہیں تو ان سے آپ کے فارم کی بائیومیٹک ویریفیکیشن لی جائے گی اور اس کے بعد فارم کی تصدیق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ کا فارم اسی وقت جمع ہو جائے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی بلیڈ لیٹیو آویلیبل نہیں ہے تو فارم کا پرنٹ آپ کو دے دیا جائے گا جسے آپ کو کسی بھی گیزیٹیٹ آفیس سے اٹس کروانا ہوگا اور اس کے بعد اسے واپس جمع کروانا ہوگا اگر آپ کا آئیڈی کارڈ یا سمارٹ آئیڈی کارڈ لاؤسٹ ہو گیا ہے تو اس کو آپ تین کٹیگریز میں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ون نارمل کٹیگری نمبر ٹو ارجن کٹیگری اور نمبر تری ایگزیکٹیف کٹیگری سمپل نادرہ آئیڈی کارڈ یا سمارٹ نادرہ آئیڈی کارڈ نارمل کٹیگری میں تھرٹی ورکنگ ڈیز میں بنتا ہے سمپل آئیڈی کارڈ نارمل کٹیگری میں اپلائی کرنے کی فیس چار سو روپے ہیں جبکہ سمارٹ آئیڈی کارڈ کی نارمل کٹیگری میں فیس سات سو پچاس روپے ہیں سمپل آئیڈی کارڈ یا سمارٹ آئیڈی کارڈ ارجن کٹیگری میں پندرہ دن میں بن جاتا ہے سمپل آئیڈی کارڈ کی ارجن کٹیگری میں فیس بارہ سو بچاس روپے ہیں جبکہ سمارٹ آئی ڈی کارڈ کی ارجنٹ کٹیگری میں فیس پندرہ سو روپے ہے سمپل نادر آئی ڈی کارڈ یا سمارٹ آئی ڈی کارڈ ایگزیکٹیف کٹیگری میں سیونڈ ورکنگ ڈیز میں بنتا ہے سمپل آئی ڈی کارڈ کی ایگزیکٹیف کٹیگری میں فیس اکیس سو پچاس روپے ہے جبکہ سمارٹ آئی ڈی کارڈ کی ایگزیکٹیف کٹیگری میں فیس پچیس سو روپے ہے اگر آپ کا نورمل آئیڈی کارڈ یا سمارٹ آئیڈی کارڈ لاؤس ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں لاؤسٹ نادرہ آئیڈی کارڈ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آن لائن کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آپ کو تفصیل نیکس ویڈیو میں بتایا جائے گا جو پاکستانی پاکستان سے باہر ابراد میں کسی بھی کنٹری میں موجود ہے وہ آن لائن لاؤسٹ نادرہ آئیڈی کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مگر یہ کارڈ ابراد میں ڈیلیور نہیں کیا جاتا نادرہ کی پالیسی کے مطابق اردو آئیڈی کارڈ صرف پاکستان میں ڈیلیور کیا جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں مزید بہتر ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ